ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے کیا ساتھ ہوں گے تو اب بھی یہاں پہ جو ہےنا میں علیشہ کو لے کر تھوڑا سا بہار نکلی ہوں اور کافی دنوں سے جو انہیں سنو ہو رہی ہے سوچ رہی تھی کہ میں نکلتی ہوں نکلتی ہوں نکلتی ہوں لیکن نکلنا ہی نہیں ہو رہا تھا تو آج جو ہےنا بارا سو رہتے ہیں ہزبن گھر میں تھے تو میں سوچا کہ علیشہ کو لے کر تھوڑا سا نکل جاؤں تو یہاں پہ علیشہ مزے کر رہی ہے خوب سنو میں اور کبھی میرے اوپر سنو پھیک رہی ہیں کبھی جو ہےنا گاڑی پہ سنو پھیک رہی ہیں تو ان کو بہت مزہ آ رہا ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ خوڑا سا مزہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے پھلتے ہیں اوکے گائز تو یہ دیکھئے یہ جو ونڈو کے پاس والی جگہ ہے اس کو میں نے تھوڑا دن پہلے ہی ساف کیا تھا تو یہاں پہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں نے ابھی ہٹا دی ہیں یہاں پہ بارش ہوتی ہی رہتی ہے ابھی بھی دیکھیں بہار بارش ہوئی تو سب گھیلہ ہو رہا ہے تو یہ سارا کالک آ گئی ہے اور یہ سب تو ابھی میں اس کو دوبارہ ساف کرتی ہوں تو بہت گندہ ہوا ہے جب میں نے کچھ دن پہلے ہی ساف کیا ہے لیکن پھر سے ہو گیا ہے دیوار پہ بھی ہو گیا تو یہ سب ساف کرتی ہوں اس کے بعد ملتی ہوں ہم کیا بنانے جا رہے ہیں پلے دو پلے دو بنا رہے ہیں آپ کو کھلنا ہے پلے دو سے یا اوکے جی تو ابھی آج ہم بنانے جا رہے ہیں پلے دو پتہ نہیں سبا سکول سے جیسے ہی آئی ہیں انیشا تو کہاں دیکھ لئی یا پھر ریکھی اور بابا نے شاید دلائی نہیں پتہ نہیں کیا سین تھا تو کھر رہا کے زدکن لگی تو میں نے کہتا ہے پلے دو بناتے ہیں گھر میں تو اس کے لئے بہت ہی سیمپل سی چیزیں چاہیے اس کے لئے ہمیں جو اینا پلین فلاہر ہے میدہ ہے اس کے لئے ہمیں گرم پانی چاہیے نہ بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ نیم ہے نورمل گرم پانی جو ہے وہ ہے اور یہ ہم نے اتنا نمک لیا ہے آدھی کٹوری اور ساتھ ہی جو اینا میرے پاس آئیل ہے تو ون جو اینا ون سپون ہم یہ والا آئل یوز کریں گے تو جیسے سے میں کرتی ہوں آپ کو بتاتی جاتی ہوں اوکے جی تو یہ آدھر جگ میں نے پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں ون سپون جو ہے نا آئل ڈال دوں گی نورمل جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے پاس یہاں پہ نمک رکھا ہو ہے سالٹ رکھا ہو ہے وہ بھی میں ڈال دوں گی تو میں نے یہاں پہ سارا نہیں ڈالا تو سب جا لیا تھا سالٹ کیونکہ میں نے کم پانی لیا تھا کیونکہ میں سارا آٹا جو ہے نا ایک ساتھ ہی گوننے والی تھی اور کلر میں بعد میں یوز کرتی لیکن اگر آپ لوگ یہ دیکھ کر بنا رہے ہیں تو آپ لوگ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا پانی میں آئل اور جو ہے نا جتنا ایک دو آپ کو گوننا ہے اس کے حساب سے پانی لے کے اس میں نمک ڈال کر اور آئل ڈال کر لیکن نمک آپ کو زیادہ لینا ہے تو آپ اس میں جو ہے نا تھوڑا سا کلر بھی ڈال سکتے ہیں جس کلر کی آپ کو ڈو چاہیے تو وہ کلر کے ساتھ ہی کلر والے وارٹر کے ساتھ ہی آپ لوگ پھر جو ہے وہ ڈو گون سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کلر یوز اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں پہلے سارا ڈو ایک ساتھ گون لوں گی کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ علیشہ کے لئے پلے ڈو بنائی تھی اس کی بینے میں ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی تھی لیکن میں نے اسی طرح سے بنائی تھی کہ میں نے دو الگ سے گون لیا تھا اس کے پات اس کے پیسز کر کے میں نے اس میں جو ہے کلر الگ سے ایڈ کیا تھا تو وہیں یہاں پر میں کروں گی تو ابھی یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے میدہ اور میدے کے اندر جو ہے جو میں نے وارٹر بنایا ہے اور سولٹ وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اسے سے ہی گون دوں گی تو یہاں پر دیکھیں علیشہ بھی تھا ہاتھ پر ڈال رہی ہے کوئی بچوں کے لئے ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر علیشہ کو بٹھا لیا ورنہ مجھے یہاں ٹماتر جو پھیلتا بلکل نہیں اچھا لگتا کہ سب پھیل رہا ہے لیکن اب علیشہ کے لئے ہی ہے اور علیشہ کی ہی ایکٹیویٹی ہے تو پھر میں سوچا کہ علیشہ کو بھی انوالف کرتے ہیں اس میں تو یہاں پر وہ بھی ہاتھ ڈالی دی تو ابھی میں نے ان کو یہاں پر منع کیا کہ میں تھوڑا سا گون رہی ہوں تو یہاں پر ہاتھ نہ ڈالیں لیکن موسیقی 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 یہاں پر یہ دو تیار ہو گیا ہے اور علیشہ کو یہ تینوں کلر کی چاہیے پرپل گرین ایند یلو تو اس میں سے میں الگ الگ پارٹ ڈیوائٹ کر دیتی ہوں اس میں پھر ہم کلر مکس کرتے ہیں اوکے تو یہاں پر میں نے دو کے تین پیس کر لیا ہے اور تینوں کلر ایکی کر کے ملا لوں گی تو یہاں پر ہی میں نے پرکل سوری پرکل بھولی پرپل کلر لے لیا ہے اور اب میں اس کو یہاں پر کلر لگا رہی ہوں ویسے اگر آپ دیریکٹ وارٹر میں ہی کلر کو مکس کر کے لگاتے ہیں تو ایزی لی کلر آ تو جاتا ہے لیکن جو کلر کا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ اس میں نہیں آ پاتا تو اس کے لئے آپ کو کافی مسلنا پڑتا ہے جیسے کہ میں آگے مسلوں گی لیکن اس ٹائم پر میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں کلر نہیں چڑھ رہا کلر نہیں چڑھ رہا میں نے لاس ٹیم بھی ایسے ہی کیا تھا تو میں یہ بھول گئی کہ کلر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہمیں ہاتھ سے کھیج کھیج کے ڈو کو گھوندنا ہوتا ہے پلین سیرفس پر تو وہ میں کرنا ہے اس وجہ سے اس طرح سے کلر نہیں چڑھ پا رہا تھا پھر ایک دم مجھے یاد آیا کہ یہ چیز میں نہیں کر رہی ہوں شاید اس وجہ سے اس پہ کلر نہیں چڑھ پا رہا تو پھر مجھے یاد آیا تو پھر میں نے یہ چیز کی اور پھر اس پہ کلر بھی چڑھ گیا اور پھر اس کا ٹیکچر تھا وہ بھی آ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ آٹے کا نظر آ رہا ہے لیکن جب میں اس کو اچھی طریقے سے کروں گی تو پھر یہ بلکل صحیح ہو جائے گا موسیقا موسیقی 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 موسیقی